ایک شخص جن کا نام کمیل تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کی راستے میں قبرستان آ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں قبر والوں سے خطاب فرمایا فرمایا اے بہشت و تنہائی والوں کیا خبر ہے اور کیا حال ہے پھر فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری اولادیں یتیم ہو گئیں تمہاری بیویوں نے دوسری نکاح کر لیے یہ تو ہماری خبر ہے تم کچھ اپنی تو کہو کمیل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر میری طرف مقاطب ہوئے اور فرمایا اے کمیل اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشا تقویٰ ہے یہ فرما کر پھر علی رضی اللہ عنہ رونے لگے فرمایا کمیل قبر عمل کا صندوق ہے اور مرنے کے بعد قبر میں اس بات کا علم ہو جاتا ہے دوستوں مرنے کے بعد سب کچھ یہی رہ جاتا ہے سب چیزیں دوسروں کے قبضے میں آ جاتی ہیں انسان کے ساتھ اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہ اس کے نیک عمل ہوتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے لہت تک آپ کی تعظیم کر دی اب آپ کے اپنے عامال جانے دوستوں یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر عمل کا صندوق ہے جس طرح صندوق میں چیز محفوظ رہتی ہے اسی طرح آدمی جو کچھ اچھا برا کام کرتا ہے وہ سب اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے محفوظ رہا ہے